موسیقی مرکز اور پنجاب میں آپوزیشن میں بیٹھیں گے رہنما پی ٹی آئی بارسٹر سیف کا اعلان پی ٹی آئی وفد کی جماعت اسلامی قومی وطن پارٹی اور راجہ پرویز اشرف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا لیاقت بلوش نے سپریم کورٹ سے کمیشن بنانے اور کیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا آفتاب شیرپاؤ نے کہا سیاسی ادم استحقام سے معاشی ادم استحقام آئے گا تحریک انصاف آج ملک گیر احتجاج کرے گی گھر سے میں بہار کیوں نہیں نکلا ڈھائی تین مہینے پہلے ہی الیکشن کا ریزلٹ بھگ چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو گئی دی ابھی جو اتنی بڑی بھی خرید و فرق ہوئی ہے اس الیکشن میں جنرل الیکشن میں تو کہاں ہے یہ الیکشن کمیشن کہاں سو رہی ہے جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے آٹھ دس مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہیں الیکشن کا نتیجہ ڈھائی تین ماہ پہلے ہی بن چکا تھا جو خرید و فرق اس الیکشن میں ہوئی اس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا جی ٹی اے کے سربراہ پیر بگارہ کا جام شوروں میں احتجاجی دھرنے میں خطاب کہا جو کھچڑی بنی ہے آٹھ دس ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی الیکشن کو مصرد کرتے ہیں فہمیدہ مرزا کہتی ہیں بلاول دہور جا کر کہتے ہیں شیر خون چوس رہا ہے پہلے بتاؤ سندھ کا خون کون چوس رہا ہے سائرہ بانوں نے کہا سندھ کو ایک جماعت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا آیاز فلیجو بولے پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو پندرہ سال میں کچھلا امید چھینی حافظ نیم و رحمان نے خطاب میں کہا پی ٹی آئی ہو یا کوئی آل جو جیتا ہے اسے جتاؤ جگہ سائی ہو رہی ہے قومی اسمبلی کے ایک اور پنجاب اسمبلی کے چھے نو منتخف آزاد نمائندوں کی مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے کہا پاکستان کو انتشار نہیں اس تحقام چاہیے انتشار پھیلانے والے آج بھی انتشار ہی پھیلانے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے ایک لاکھ بار بھی سیاسی مفاد قربان کرنا پڑا تو کریں گے وطن پر جان بھی قربان ہے حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اہم ملاقات آج ہوگی سیاسی جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کے اجلاس سے گزشتہ روز شیڈیول تھا ذرائع کے مطابق اجلاس پیپلز پارٹی کے ارکان کے سامباد میں نہ ہونے پر ملتوی کیا گیا الیکشن نتائج پر تحافظات ملک کا اندرونی معاملہ تحریک انصاف نے بات صاف کر دی پی ٹی آرانوما آسد کیسر کہتے ہیں کہ ان کی جماعت غیر ملکی اناثر کے ملکی معاملات میں مداخلت کے خلاف بانی چیئرمند سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد ان کی اور بیرسٹر سیف کی گفتگو کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا وہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں الیکشن نتائج پر اعتراض ہیں اور وہ صرف اپنی الیکشن کمیشن اور عدالتی نظام سے انصاف کے طلبگار ہیں مولانا فضل رحمہ نے بانی پی ٹی آرانوما آسد کی خلاف تحریک ادم اعتماد پھر درست کرا دے دی نواز شریف اور آسف زبداری کے ساتھ بات کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کہتے ہیں قومی سملی کے نشست کا حلف اٹھاؤں گا نظام کے خلافوں کیسے ممکن ہے رونے اور چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو دیکھتے ہیں پی ٹی آرانوما آسد کے ساتھ مذاکرات کہاں تک جاتے ہیں دوزار چودہ کا دھرنا تھا جب عمران خان نے محاصرہ کیا تھا اسلام آباد کا وہ احتجاج تو نہیں تھا احتجاج کے نام پہ فساد تھا مولانا کی تقریر میں مجھے وہ الیمنٹ ملا وہ شواہد ملے وہ ثبوت ملے جن میں واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ ہیں ملکی سیاست کے خلاف ایک سازش ہے ملکی عدالت کے خلاف ایک سازش ہے وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے مولانا ثبوت دیں تحریک عدم اعتماد کسی اور کے کہنے پر پیش کی گئی مسلمی قنون کے رہنما ملک احمد خان کا چیلنج کہا مولانا نے قائل کیا کہ بانی پی ٹی آئے بیرونی ایجنٹ ہیں اور ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے متعلق مولانا فضل احمان کا بیان درست نہیں مولانا فضل احمان سیاست میں چلے ہوئے کارٹوس ہیں عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل احمان کو ہوا رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس جے ایو آئی اور پی ٹی اے کے ملاب کو بڑی سیاسی تبدیلی کرا دیتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایسا کرتی تو ٹی وی پر ماضی کے بیانات چلتے فضل احمان اپنے حلقے سے ہارے ہیں سب مزے لینے کے بعد ان باتوں کا کیا فائدہ شرجیل میون کہتے ہیں مولانا ادم اعتماد کا حصہ تھے آج الزام لگانا مناسب نہیں جی ڈی اے کی کوئی ایک پارٹی دکھائیں جو عوام میں نظر آئی ہو رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کہا پیر پگارہ کو مرید نظر آنا ضرور دیتے ہیں مگر ووٹ نہیں دیتے بولانا فضل احمان کے پاس جانے والے پہلے ان سے معافی مانگے پی ٹی آئی نے کراچی میں ایسا کونسا کام کیا جو ووٹ ملتے مصطفہ کمال کہتے ہیں بھارت نے کشمی ہڑپ کیا تو جواب میں کہا کہ سب جمعے کو کھڑے ہو جائیں سندھ کے لوگوں کو گروہی رکھ دیا گیا خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم اپنے منڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں جو باتیں اب ہو رہی ہیں وہ الیکشن سے قبل کیوں نہیں ہوئی یہ باتیں الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کی گئیں الیکشن کے نتائج کے بعد یہ بات کرنے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئیں کیا یہ محض سیاسی مفادات سے جڑی بھی چیزیں نہیں کرنا سکتے پی ٹی ای وفت اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے ترجمان جی ایو آئی حافظ حمدللہ کا جوابی وار دعوی کیا پیپلز پارٹی قیادت نون لیگ کے خلاف رات کی تاریخی میں بانی پی ٹی ای سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کر رہی تھی مولانا آج بھی اپنے اصولی موقع پر قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے پی ٹی ای کا الیکشن اور نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان رہنمہ تحریک انصاف روح حسن کا ایک سو ستتر نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کہتے ہیں چالس سیٹو پر انتخابی عزرداری کی درخواستے دی ہیں انتیس سیٹو سے متعلق ڈیٹا اکھٹا کیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمیں تاریخی ووٹ ملے اگر جالی نتیجے بنانے ہیں تو الیکشن کرانے کا کیا فائدہ یہ صرف انتخابی فرور نہیں جمبوریت پر حملہ ہے بہت مہم چلائی گئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے الیکشن والے دن اگر صبح سے لے کر شام تک دیکھا جائے تو اس الیکشن پر کسی جماعت نے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں اٹھایا الیکشن میں صبح سے شام تک کسی نے اتراز نہیں اٹھایا مسلم لیگ نون کے نینماو کی پریس کانفرس ماریم اورنگ سیو کرت دیمل بعد میں جالی فارم 45 سوشل میڈیا پر وائرل کیے گئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے کے پی میں سو ارب روپے سے جالی ڈیجیٹل ٹیررزم کا سیل بنایا الیکشن اتائج منصوبہ بندی سے طور مروڑ کر پیش کیے گئے سیل قائم کیا گیا ہے تقریباً سو ارب روپے اس پر خرچ کیا گیا یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے میں اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے جالی فارم 45 سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے یہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جو پی ٹی آئی نے کیا جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے کے پی کے اندر آپ سیٹیں جیتے ہیں وہاں پہ آپ شاباشیں لے رہے ہیں وہاں پہ آپ جشن منا رہے ہیں اور آپ پنجاب میں سیٹیں ہارتی ہیں تو وہاں پہ آپ دھاندلی کرونا رہتی ہیں بیوچستان زلہ کوہلو کے دو حلقوں میں دوبارہ پولنگ پی بی نو کوہلو کے سات پولنگ سیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپرس پارٹی کے نصیب اللہ مری 6,290 ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار گزین مری 3,368 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے دو ست ریپن میں 406 پولنگ سیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار میا خان بگڈی 47,300 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے نون لیگ کے می دو سینڈ امکی نے 44,691 ووٹ لیے الیکشن کمیشن نے اینے پندرہ مانسیرہ سے نواز شریف کے عزداری بحالی کی درخواست منظور کر لی سماعت 20 پروری کو ہوگی الیکشن کمیشن نے اینے پندرہ مانسیرہ کی ریٹرننگ آفیسر کو تبدیل کر دیا زاکر جدون اینے پندرہ مانسیرہ کے نئے ریٹرننگ آفیسر تائینات نوٹیفیکیشن جاری اسناب امکیشن کمیشن میں پرویج الہی اور قیسرہ الہی کے انتخابی عزداریوں کے اس کی سماعت ریٹرننگ آفیسران اینے چونسٹھ اور پی بی تینتیس نے ریپورٹ جمع کرا دی سماعت 20 پروری تک ملتوی پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی زمانتیں منظور کر لی ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم